اسلام علیکم دوستو دوستو آج کی ویڈیو ایک سوال کے جواب میں ہے اور سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے تقدیر نہیں بدل سکتی اور یہ بھی سنا ہے کہ دعا کے ذریعے تقدیر بدل سکتی ہے ان دونوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے تو دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں ہی باتیں ٹھیک ہیں کیونکہ تقدیر ایک طرح کی نہیں ہوتی بلکہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں ایک تقدیر ہوتی ہے تقدیر مبرم اور دوسری تقدیر ہوتی ہے تقدیر معلق تقدیر مبرم جو ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ ہوتا ہے اور اسے لوہ محفوظ میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے اور یہ کسی صورت بھی تبدیل نہیں ہو سکتا دوسری تقدیر ہوتی ہے تقدیر معلق معلق کا مطلب ہوتا ہے لٹکی ہوئی یعنی اگر فلان کام ہوا تو یہ کام بھی ہو جائے گا اس کو مثال سے سمجھیں کہ یوں تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص نے فلان کام کیا تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا اگر فلان گناہ نہیں کیا تو اس کے رزق میں برکت ہو جائے گی یہ تقدیر کی جو دوسری قسم ہے نا یہ دعا کے ذریعے تبدیل ہو سکتی ہے یعنی تقدیر معلق اور جو پہلی قسم ہے تقدیر مبرم یہ کسی صورت بھی تبدیل نہیں ہو سکتی اس لیے جو علماء کہتے ہیں تقدیر نہیں بدل سکتی وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں اور جو کہتے ہیں دعا کے ذریعے تقدیر بدل سکتی ہے وہ بھی بالکل ٹھیک کہتے ہیں اسلام کے حالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمرے میں پوچھ سکتے ہیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ